ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو کیا آپ جانتے ہیں ویریہ پتلا کیسے ہو جاتا ہے کیا کارن ہو جاتے ہیں آج اس ویڈیو میں آپ کو اسی کے بارے میں بتایا جائے گا دوستو اگر آپ سیکشل پرابلم سے جوڑی صحیح جانکاری لینا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو ویریہ کیا ہوتا ہے ویریہ ہمارے پورشوں کی بڈی میں بننے والا ایک تت ہوتا ہے جب ہم سنبھوک کرتے ہیں اور سیکس کرتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ تو وہ جو ویریہ ہوتا ہے وہ پارٹنر کے اندر جاتا ہے اس کی یونی کے اندر جاتا ہے تو اس سے بچے پیدا ہونے کی شمتہ بڑھتی ہے یہ بچے پیدا کرنے کے سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے جس کا ویریہ مضبوط ہوتا ہے گھاڑا ہوتا ہے اچھی کالٹی کا ہوتا ہے اس کے بچے پیدا کرنے کی شمتہ زیادہ ہوتی ہے سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے دوستو شکرانوں کی کمی زیادہ تر لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اپنی سیکشل لائف کو اس کا دھیان نہیں رکھتے ہیں تو ان میں شکرانوں کی کمی آ جاتی ہے اس میں الگ الگ کارن ہوتے ہیں شکرانوں کی کمی کی کسی بیماری کی وجہ سے یا بہت زیادہ ہست میتون کرنے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے سائی ڈائیٹ نہ لینے کی وجہ سے ان سب وجہ سے شکرانوں میں کمی آ جاتی ہے اور جب شکرانوں میں کمی آ جاتی ہے تو ویریا پتلا ہونے لگتا ہے تو اس لیے یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر سیکشل لائف کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں آپ نے ویریا کو گاڑا کرنا چاہتے ہیں تو شکرانوں کی کمی سے بچنا چاہیے اس میں آپ کو سب سے پہلے اپنی ڈائیٹ کے خیال لگنا چاہیے ایکسیسائز کرنی چاہیے ہست میتون سے بچنا چاہیے یہ ساری چیز جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو شکرانوں کی کمی میں جو پرابلم ہوتی ہے ان سب چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں دوسری سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے ہست میتون آمچکل لوگ ہست میتون بہت زیادہ کرنے لگے ہیں اس کی وجہ ہے لوگ پون سائٹ بہت زیادہ دیکھنے لگے ہیں اور اس کے قارن وہ ہست میتون کا شکار ہونے لگے ہیں ہست میتون کیا کرتا ہے آپ کی لنگ کو کمزور بناتا ہے آپ کی ویریا کو کمزور بناتا ہے اور آپ کی ویریا کو پتلا کرنے لگتا ہے تو اس لیے ہست میتن ایک بہت بڑی وجہ ہے پتلے ویریہ کی لیے تو اس لیے آپ کو اس چیز کے خیال لکھنا چاہیے کہ آپ ہست میتن جیسی چیزوں کا شکار نہ بنیں اپنے لنک کو کمزور نہ کریں ہست میتن سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتے ہیں آپ کی سیکشوال زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تیسری چیز ہے شیگر پتن شیگر پتن جو ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے آپ کو اس میں ایک تو سیکشوال سیٹسفیکشن نہیں مل پاتا ہے کیونکہ جب بھی آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ سیکس کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ پیار بھری باتیں کرنا چاہتے ہیں کچھ پرائیویٹ مومنٹس گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو شیگر پتن جیسی پریشانیوں کی وجہ سے وہ سارے جو آپ کے پرائیویٹ مومنٹس ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی جو ویریہ ہے وہ اتنا پتلا ہو جاتا ہے اور وہ آپ کا جھڑنے لگتا ہے شیگر پتن جو ہے یہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے آپ اپنی ڈائیٹ صحیح سے نہیں لے رہے ہیں آپ اپنی ہیلتھ پہ دھیان نہیں رکھ رہے ہیں اور ہست میتون بہت زیادہ کر رہے ہیں ہست میتون شیگر پتن کا بہت بڑا کارنڈ ہے اس لیے آپ کو اپنی ڈائیٹ پہ اپنی ہیلتھ پہ ان سب چیزوں پہ دھیان رکھنا چاہیے اور ہست میتون نہیں کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ویریہ پتلا ہونے لگتا ہے اور پھر آپ کی بچے پیدا ہونے کی جو شمتہ ہوتی ہے اس میں بھی کمی آنے لگتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے مگر پہلے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے چوتھی چیز آتی ہے دوستو آپ کی ایکسرسائز اور آپ کے کھانے پینے کی کمی اگر آپ کمزور ہیں آپ صحیح سے کھاتے پیتے نہیں ہیں آپ کی ڈائیٹ اچھی نہیں ہے آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں تو ان سب کارانوں کی وجہ سے بھی آپ کی ویریہ پتلا ہونے کی وجہ بن جاتی ہے اگر آپ ان سب چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے کیا کھا رہے ہیں اگر الٹی سیدھی چیزیں کھا رہے ہیں تو آپ کے سیکشوال پرابلمز کا آپ کو بہت زیادہ شکار ہونا پڑے گا تو اس لیے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے ہم اپنی ڈائیٹ کا خیال لکھ رہے ہیں اپنی ہیلت کا خیال لکھ رہے ہیں تو ہماری جو سیکشوال زندگی ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے تو دوستو یہ کچھ بہت ضروری باتیں ہیں جو ویریہ پتلا ہونے کے کارن بن جاتی ہیں اگر آپ ان سب چیزوں کا خیال لکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سیکشوال لائف بہت بہتر ہو جائے گی بہت امپروو ہو جائے گی اور آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ مزے سے سیکس کر پائیں گے اور زیادہ انجوائمنٹ کے ساتھ سیکس کر پائیں گے دوستو پھر بھی اگر آپ کو کسی طرح کی سیکشوال پرابلم ہے یا سیکشوال بیماری ہے یا آپ کسی طرح کا کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیوے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں آپ کو ہم صحیح طریقے سے گائیڈ کریں گے اور آپ کو صحیح جانکاری دیں گے اور آپ کی جو پرابلم ہے اس کو ٹھیک کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے